دوستو میکسیمم ٹائم ہم فروٹس کے اور ویجیٹیبلز کے چھلکوں کو فینک دیتے ہیں پر جرا سوچئے فینکنے سے پہلے اگر وہ ہمارے گارڈن میں فیرٹیلائزر کا کام کر دے تو اس میں ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا صرف تھوڑی سی محنت ہی لگتی ہے آج اسی طرح کی فیرٹیلائزر میں بنانے جا رہا ہوں جس خاد کا میں جکر کر رہا ہوں اسے میں مہینے میں ایک بار اپنے پلانٹس میں ڈالتا ہوں اس کا ریزلٹ اگر آپ دیکھنا چاہے تو میرے پچھلے ویڈیوز میں جا کے آور ویو کے ویڈیو گارڈن آور ویو کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں نمشکار میں ہوں پردیپ نین آپ سب کا سواگت ہے بلومنگ یارڈ میں تو دوستو ایسی لیکویڈ فیرٹیلائزر بنانے کے لیے کوئی بھی فروٹ اور ویڈیٹیبل کے چلکے ہم لے سکتے ہیں میں نے ہی کٹھے کی ہیں مٹر کے چلکے اورنج کے چلکے کوکمبر کے چلکے گریپس کی ڈنٹھل دھنیے اور پودینے کی ڈنٹھل لیے اس کے علاوہ ہم نے لیے ہیں کیلے کے چلکے گاجر کے چلکے لیے ہیں ساتھ میں دوستو پٹیٹو پیل آلو کے چلکے لیے ہیں ان کے جسٹ اوپر رکھیں جی امرود کے چلکے اور دوستو لیے ہیں پیاج کے چلکے ہم نے اپل پیل لیے ہیں سیب کے چلکے اور بیر کے چلکے لیے ہیں خراب ہوئے بیر بھی ہے اس میں اور ساتھ میں ہیں دوستو چیکو کے چلکے تو بیسکلی آپ کوئی بھی سبجے اور کوئی بھی فروٹ کے چلکے لے سکتے ہیں ایک ہم نے لیا ہے لوہے کا سریعہ آئیرن کا پیس اور ایک لیا ہے جی ہم نے کاغچ کا ٹکڑا ایک ہمیں وارٹرنگ کین کے جورت پڑے گی پانی ڈالنے کے لیے اور ایک ایر ٹائٹ ڈھکن والی بالٹی یا پھر بڑا ڈرام چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سیمپلنگ کے لیے جو میں نے ٹیبل پہ رکھے ہیں چلکے اس کے علاوہ میں نے لفافوں میں بھی کافی چلکے اکٹھے کر رکھے ہیں سب کے سب بالٹی میں ڈال دیں گے اوپر سے ڈال دیں گے دوستوں پانی بالٹی کو پورا نہیں بھریں گے تھوڑا سا کھالی رکھیں گے اوپر سے اور پھر ڈال دیں گے آئیرن کا پیس لوہے کا ٹکڑا جس پہ کی پورا جنگ لگا ہویا ہے اسے ہم نے دھوپ میں چھوڑ دیا تھا جنگ لگنے کے لیے اور اب اوپر سے ڈال دیں گے کاغچ کا ٹکڑا کیمیکل کے لیے اور پھر جو بچا ہوا جگہ ہیں اسے بھی پانی سے بھر دیں گے اب اس پہ ڈھکن لگا کے ایر ٹائٹ بند کر دیں گے دوستوں اگر تو گرمیوں کا ٹائم ہے تو سات دن میں خات بن جائے گی اور سردیوں میں تس دن میں خات بن جائے گی دو دنوں بعد دوستوں ہر دو سے تین دنوں بعد ڈھکن کھولیے اور خات کو کسی ڈنڈی سے مکس کر دیجئے ایسا جب بھی ہم کریں گے تو اوپر کے سرفیس پہ وائٹ کلر کی ففندی لگی ہوگی اس ففندی کو گھول میں ملا دیجئے اور پھر دوبارہ سے ایر ٹائٹ ڈھکن بند کر دیں گے دوستوں اگر آپ نورت ہنڈیا میں ہیں اور فیبریری کا مہینہ ہے تو خات کو بننے میں آٹھ سے نو دن لگیں گے آٹھ دنوں کے بعد خات بن کے تیار ہو گئی ہیں اسے اب ہم اپنے پودھوں میں دے سکتے ہیں اس کے لئے جو اور سمان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ میں نے اکٹھا کر لیا ہے ایک بڑا ٹب خات چھاننے کے لئے اور پانی سے ڈیلیٹ کرنے کے لئے ایک چھلنے کی جورت پڑے کی دوستوں پہلے میں چھوٹی چھلنے یوز کرتا تھا پھر جب خات میں ریگولر بنانے لگا تو میں نے اس طرح کی کھڑکی لے لی جس میں کی جالی لگی ہوئی ہے جب ہم شٹارٹنگ میں یہ کام کریں گے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھنہ آتی ہے تو اس کے لئے میں نے یہ ٹول بنا لیا تھا تاکہ ہاتھ گندے نہ ہو اور اگر آپ چاہیں تو ڈش واش بار کے جو گلپس ہوتے ہیں وہ بھی پہن سکتے ہیں دوستوں خات دینے سے چھے سے آٹھ گھنٹے پہلے جن پلانٹس میں آپ نے خات دینی ہے ان کی خدائی کر لیں جو آپ کو خدائی کرنی ہے وہ تنے کے پاس نہیں کرنی گملوں کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کرنی ہے چاروں طرف اس سے جو خاد آپ دیں گے وہ روٹ بول تک اچھی طرح پہنچے گے اگر آپ نے پودوں میں جو خدائی کی ہے وہ صوبے کی ہے تو جو خاد ہے وہ آپ شام کو دے سکتے ہیں چلیے اب آٹھ دنوں کے بعد ہم اپنی جو فرٹیلائزر ہے اس کا ڈکن کھولتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں سے جو لوے کا ٹکڑا ہے وہ نکالتے ہیں اور جو لوے کا ٹکڑا ہے اس میں سے جو جنگ ہے وہ اس ٹائم آپ کو گائب ملے گا بلکل ایک بھی جنگ کا جو ٹین کا ہے وہ اس میں نہیں دیکھے گا سارا جو جنگ ہے سارا جو رشٹ ہے وہ اب فرٹیلائزر میں چلا گیا ہے دوستو اب اسے کر لیں گے پروپرلی مکس دوستو اسے چھاننے کا جو پہلے میں تریقہ یوز کرتا تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس چھلنی سے میں اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے خاد کو جھانگ لیتا تھا پر اس سمیں جو میری ریکواریمنٹ تھی وہ کم تھی چھوٹے لیول پہ میں خاد بناتا تھا اب پلانٹس بھی زیادہ ہے اور خاد بھی میں ریگولر بناتا ہوں تو اس کا میں نے یہ حل نکال لیا ہے کہ اس کھڑکی کو میں ٹپ پہ رکھ لیتا ہوں اور ایک دم سو ساری خاد ہے وہ چھان لیتا ہوں اس کے بعد یہ فرٹیلائزر میں تین سے چار ٹائم ڈیلیوٹ کر لوں گا باقی کے پورے ٹپ کو پانی سے بھر لوں گا اور پھر اسے اچھے سے مکس کر کے اپنے پلانٹس میں دے دوں گا اس خاد کو جب ہم گملے میں ڈالیں گے تو تنے سے دور گملے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ ڈالیں گے دوستو جب بھی خاد دیں کوئی بھی خاد دیں تو شام کے ٹائم دیں ویسے ہم جو خاد دے رہے ہیں وہ اورگینک ہے اور اسے کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں اور اس کی ماترہ کم یا زیادہ ہو جائے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے ویڈیو میں جڑنے کے لئے دھنیواد اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے صحیح پریم دھنیواد